السلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں ترمیزی شریف کی ایک حدیث ہے جس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین شخصوں کے بارے میں قسم کھائی ہے میرے دوستو یہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم کھانے کی ضرورت بھی نہیں تھی اگر آپ کوئی بھی چیز کہہ دیتے وہ چیز برحق ہو جاتی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے اس کے اندر شدت اور قوت کو پیدا کرنے کے لئے میرے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین شخصوں کے لئے قسم کھائی ہے وہ تین شخص کون ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے میرے دوستو ان میں سب سے پہلے نمبر کا شخص وہ ہے کہ جو شخص اپنے مال میں سے صدقہ اور خیرات ادا کرتا ہے صدقہ اور خیرات نکالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں کبھی بھی کمی پیدا نہیں کرتا اس کا مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ صدقہ اور خیرات ادا کرنے سے پیسے رات و رات ڈبل ہو جائیں گے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں میرے دوستو اس کے اندر دو صورتیں ہیں جب کوئی شخص صدقہ اور خیرات ادا کرتا ہے مان لو اس کے پاس ایک لاکھ روپے ہے اگر اس میں سے وہ بیس ہزار روپے کا صدقہ اور خیرات نکالتا ہے بظاہر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس کے مال میں سے گھٹ گیا اس کا مال کم ہو گیا اور اس کے برخلاف سود ہے میرے دوستو بظاہر یہ لگتا ہے اگر کوئی شخص ایک لاکھ روپے انویشٹ کرتا ہے تو اس کو اس میں سے بیس ہزار یا تیس ہزار نفع کے ساتھ ملتا ہے تو بظاہر دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ اس کے مال کے اندر بڑوتری ہوئی اس کے مال کے اندر زیادتی ہوئی ہے لیکن میرے دوستو یہ حقیقت نہیں ہے جس شخص نے صدقہ اور خیرات نکالا ہے جس شخص نے صدقہ اور خیرات ادا کیا ہے تو اس کے وہ اسی ہزار روپے جو بچے ہیں تو جو کام اس کا دس لاکھ روپے میں بھی نہیں ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ وہ کام اس کے لئے ان اسی ہزار روپے میں وہ کام کروا دیتا ہے اور جس شخص نے سود کے کام کو شروع کیا ہے سود سے پیسے کمائے ہیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ نے جس کام کو منع کیا ہے اس کام کو اس نے کیا ہے تو جو کام پچاس ہزار میں ہو سکتا تھا وہ کام وہ دس لاکھ میں بھی پورا نہیں کر پائے گا میرے دوستو مال کے اندر زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مال کے اندر اتنی برکت دیتا ہے کہ جو لاکھوں کروڑوں میں نہیں ہو سکتا اس تھوڑے سے روپے میں وہ کام پورا ہو جاتا ہے میرے دوستو دوسرا شخص وہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے دوسرا شخص وہ ہے کہ جس کے اوپر کسی نے ظلم کیا ہے اور وہ اس ظلم کو برداشت کر کے سبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑا دیتا ہے میرے دوستو ظلم کو سہنے کے اندر دو صورتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جس شخص نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے یا تو وہ آپ کی حیثیت سے اوچھا ہوگا یا پھر مال کے اعتبار سے وہ آپ سے اوچھا ہوگا تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو نہ چاہتے ہوئے اس آدمی کو برداشت کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ آدمی کا مقابلہ کر سکے پہلی صورت تو یہ ہے کہ زبردستی آدمی کو اس کا ظلم سہنا پڑتا ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی اس کے پاس مال بھی ہے اس کے پاس طاقت بھی ہے اس کے پاس حیثیت بھی ہے اور جس نے ظلم کیا ہے وہ اس سے ادنا ہے طاقت کے اعتبار سے مال کے اعتبار سے پھر بھی جس شخص کے اوپر ظلم کیا اس شخص نے اس کے ظلم کو برداشت کیا اور وہاں پر صبر سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ حالانکہ وہ اس آدمی سے بدلہ لے سکتا تھا جس اعتبار سے بھی چاہتا اس آدمی سے بدلہ لے سکتا تھا پھر بھی اس نے بدلہ نہیں لیا تو میرے دوستوں اس کے پاس اتنی حیثیت تھی اس کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ ظلم کرنے والا اس سے ادنا ہے اس سے ہر اعتبار سے اس سے بدلہ لے سکتا تھا لیکن اس نے صبر سے کام لیا اور اس سے بدلہ نہیں لیا تو اب یہ مانا جائے گا کہ اس نے حقیقتاً صبر کیا اپنا بدلہ لینے کے باوجود اس نے بدلہ نہیں لیا تو اب اس کو کہا جائے گا اس نے صبر سے کام لیا تو اس شخص کے لئے اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالی اس شخص کے عزت میں بڑوتری کر دیتا ہے اللہ تعالی اس شخص کی عزت بڑھا دیتا ہے میرے دوستوں ان میں سے تیسرا شخص وہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے وہ شخص تیسرے نمبر کا یہ ہے کہ جو شخص مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لے صحیح سالم ہونے کے باوجود اپنا ہاتھ دوسروں کے سامنے پھیلاتا ہے اپنی حاجت کو دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے مزید فقر و فاقع کے دروازے کھول دیتا ہے اس کو اور محتاج بنا دیتا ہے میرے دوستوں یہ تین شخص ایسے ہیں جن کے بارے میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے میرے دوستوں یہ جو فقر و فاقع اور جو مانگنے کی ضرورت پیش آتی ہے یہ شروع کے دو کام نہ کرنے کی وجہ سے اگر ہم صدقہ اور خیرات کو نکالیں گے صدقہ اور خیرات ادا کریں گے تو کسی کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور دوسرے نمبر پر اگر ہم کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے جس کا جو حق ہے اگر ہم وہ حق ادا کر دیں گے تب بھی دوسروں کو سامنے کسی کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو میرے دوستوں آج کے بعد ہم یہ اہد کر لیں کہ ہمارے پاس جتنا بھی مال ہے جتنا بھی ممکن ہو سکے اور ہم کسی کے اوپر بھی ناحق ظلم نہیں کریں گے تو ہم سب کے درمیان اتحاد قائم ہو جائے گا تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ